موسیقی ساتھ ساتھ جو کل آئیشہ گللائی نے خطاب کیا پارلیمنٹ سے آپ نے وہ بھی سنا ان کے بعد پریس کانفرنس میں دی اور اس کے ساتھ ساتھ ساد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس جو کل ہوئی تھی اس کو اس کو بھی آپ نے دیکھا اسی حوالے سے تمام ہم اس میں اس پرگرام میں گفتو کریں گے اور ہمارے ساتھ اس پرگرام میں جو شریک کے گفتو ہوں گے آپ یوکے کی مشہور معروف سیاسی شخصیت سیاسی حوالے سے ایک جانی بھچانی شخصیت اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈر ممبر میں اور جس جس گھر میں اس کی بنیاد رکھی گئے اس تحریک کی تحریک انصاف کی تو وہ یقینی طور پر آپ تمام جو یوکے اور یورپ کے رہنے والے ہیں بہخوب ان کی شخصیت سے واقع ہیں انہیں جانتے ہیں انہیں پہچانتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس پرگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں خصوصی شکل فرمائے جناب صاحب زادہ آمیر جہانگری صاحب 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 بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اور اس میں ہمارے ساتھ بیشری پرگرام کے اندر آپ رکنے صوبائی سابق رکنے صوبائی اسیمبلی سن اور سینئر وائس پریزیڈنٹ پاک سر زمین پارٹی جناب مرزا خلیل اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گیا ساتھ کیونکہ آپ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کل ہماری ہم نے ایک اور نیوز کانفرنس بھی دیکھی جو میں شاید شروع میں بتانا بھول گیا وہ منشور کے حوالے سے دی پاک سر زمین پارٹی کا جو منشور کل لانچ ہوا ہے اس کے حوالے سے مصطفیٰ کم اللہ صاحب کو اس پرگرام میں دعوت دی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پرگرام کے اندر سینئر انکر پرسن سراب عارف حمید بھٹی صاحب بھی جو کیونکہ کے دورے پہ ہیں آج کل ہمارے ساتھ اس پرگرام میں کال کے ذریعے شریکوں کے انتہائی مصطفیت کی وجہ سے وہ یہاں تشریف نہیں لاسکے لیکن کال پہ ہم ان کا تذیعہ بھی اسی پرگرام میں لیں گے اور اس میں سب سے پہلے جناب صاحب زیادہ آمیر جہانگری صاحب آپ کے طرف آنگا اور جاننا ہی چاہوں گا کہ تحریکی انصاب کہتی ہے کہ نواز شیف جو ہے وہ کرپشن کی ویسے کہیں جبکہ نواز شیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کا تو کوئی الزام ان پر ہے ہی نہیں کیا کہیں گے سوالے سے دیکھئے یہ بسم اللہ الرحمن ہے رہی مہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں شرکت کے لیے دعوت دی اور میرے بھائی برابر میرے بیٹھے ہیں یہ خان صاحب کی اکیس سال کی سٹرگل تھی تحریکی انصاب جو وجود میں آئی وہ آئی اسی وجہ سے کہ یہ شخص عمران خان انٹی کرپشن کیا گئی اس کھڑا ہوا پاکستان میں ٹھیک جس طریقے سے جسٹسز وہاں پہ ہو رہی تھی بیمانیاں چل رہی تھی اس کے لیے یہ کھڑے ہوئے صحیح ادوائی دن کے پاس تو اللہ کا دیا سب کوئی تھا ورلڈ کپ جیتے ہوئی تھی گلوری تھی خوبصورت آدمی انٹرنیشنلی نون ہر چیز تھی صحیح تو یہ سٹرگل اکیس سال چلتے گئے بعد جو اب یہاں پر آیا اور نواز شریف کو ڈسکولیفائی گیا اور نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کرپشن ہی میسیو ہوا ہے صرف نیچے سے لے کے اوپر تک آپ دیکھتے چلے جائیں پولٹیشنز کا تو آپ کو کرپشن کے علاوہ کوئی چیز دوسری نظر ہی نہیں آئے گی گوڈ گورننس جو ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی آپ کو نظر آئے گا صرف چارجز آف کرپشن اب چارجز جو ہیں جسٹیم کورٹ میں گئے تو اب جب پروو ہوئے تو ابھی تو ان کو انہوں نے ایک اس کے اوپر ڈسکولیفائی کی آئے نیپ ریفرنسز کے لیے انہوں نے ریفر کر دیا یہ میٹر نیپ کو چھیک خدا جانے اس میں سے کیا کیا نکلے گا اب آپ خود دیکھیں کہ پاک لین کے اندر نائنٹین نائنٹی سک اکیس سال پہلے میں نے اور خان صاحب نے نواز شیف کے گھر کے بعد ڈیمنسٹریشن کیا تھا اکیس سال پہلے اکیس سال پہلے ہمارا پہلا ڈیمنسٹریشن تھا وہاں پر اس وقت ہمارے دماغ میں تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی ایک دن پنامہ لیگ آئے گی کچھ آئے گی صحیح وہ صرف تھا کہ یہ چیز کے لیے بھیکا اس وقت کیا ہوتا تھا اس وقت ہم خبریں سنتے تھے سبمرین کی ڈیل ہوئی ہے اس میں کمیشن لی گئی ہے ایک راپس کی ڈیل ہوئی ہے اس میں کمیشن لی گئی ہے شوگر کی امپورٹ رائز ایکسپورٹ اس میں کمیشنیں لی گئی ہیں اس وقت یہ یہ چکر چلتے تھے اور یہ مٹیپلائی ہوتے چلے گئے بھیکا یہ انچیکٹ رہے ہیں ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں تھا اس میں ایک پارٹی نہیں مولو ہوتی تھی بہت ساری مولو ہ صحیح زداری صاحب آئے زداری صاحب نے مسٹر ٹین پرسنٹ کا رول پلے کرنا شروع کر دیا زداری صاحب پھر دوبارہ چلے گئے یہ آئے ان کا مسٹر ٹین پرسنٹ چھوڑی ہنڈر پرسنٹ یہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں میں رات کو ہمارے ساتھ دو تین جنرلس تھے ان کو سے میں بات کر رہا تھا کہ ایچویر روڈ سے لے کے رائٹ اکروس نائٹس بریج جس میں پورا پاکلین آ جاتا ہے بیلگریوی آ جاتا ہے میفیر آ جاتا ہے and these are prime localities one of the richest localities in the world یہ سارے آپ کے پاکستانی پولٹیشنوں سے بریوی ہیں اس کے اندر سارے ہمارے جو پاکستانیز ہیں وہ ٹن بائی ٹن سب یہاں پہ لگائے ہیں اس کا مطلب سب کا اعتضاء ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے بیکن وہاں پہ دو بیڈروم کا جو فلیٹ ہے میں اپنے آڈیونس کو پتاتا جاؤں وہ دو بیڈروم کا فلیٹ تین تین ملین پاؤنڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ان کے ستائی ستائی چالیس چالیس ملین پاؤنڈ کے اپارٹمنٹز ہیں وہاں پہ تو ان کا تو بالکل اکروس دو بورڈ اپ اکاؤنٹبلیٹی ہونے چاہیے ہم صرف یہ نہیں کہا رہے کہ انوازشیب پہ رکھے اگر ہماریاں بھی کوئی ہے ہماری پانٹی میں بھی ہے آپ اس کی بھی کریے ہم کسی کو اس میں پروٹیکشن نہیں دیں گے ہماری صرف اپیل جو ہے وہ یہ ہے خواہ صاحب کی کہ جب تک پوری اکاؤنٹبلیٹی نہیں ہو جائے گی یہ ملک سیدھے راستے پہ نہیں آ پائے گا نہیں آ پائے گا ٹھیک اس وقت میں صرف موجود ہیں عارف حمید بھٹی صاحب علیکم عارف حمید بھٹی صاحب وعلیکم السلام سر پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں انتہائی مصروفیت کے حوجو ٹائم دیا اور ہماری خواہش تو یہ تھی کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں ہوتے لیکن یقین طور پہ آپ انتہائی مصروف ہیں اس وقت اس لیے اس میں شریک نہیں ہو پارے لیکن میں تذریعہ کے لیے جاننا چاہوں کہ آج تحیل قادری صاحب بھی پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کساس تحریک جو کسی بھی صورت میں کوئی کوئی مہدہ ان سے نہیں کیا جائے گا اور صرف سزا دلوائے جائے گی کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی تقریر کو آپ دیکھیں وہ تھانیا مارڈل ڈاؤن پاکستان کی ہسٹی میں بہت بڑا تھانیا ہے میری دنگی میں تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک دلوس میں سو لوگ زخنی ہو گئے ہو اور چودہ لوگ شہید ہو گئے ہو پہلے بھی اس کے قدمے کا اندراج ہوا صاحب کی مواری صاحب رحیل شریف کی دال احمد رجی رکھتو اس کے ان کو بھی تک انتعاف نہیں ملا تو جس ملک میں انتعاف نہ ہو وہاں امن نہیں ہو سکتا تو حکومت جو کہ ان کی اپنی ہے وہ ان جرائے میں برابر کے شریک ہے تو ان کے ہوتے ہوئے حکومت کو انسان ملنا مشکل نہیں بلکہ بظاہر ناممکن لگتا ہے لہذا میرا خیال ہے اس میں ہم ادارہ کو رول ادارہ کرنا چاہیے ادروائز تو پاکستان میں صاحب نایاب ہے بیہ سہبان کے ہوتے ہوئے ٹھیک اور دوسرے میں جاننا چاہوں کہ وہ جو ایک کافلہ نکل رہا تھا مریض ہے آپ کیا کہتے ہیں وہ نکل سکے گئے یا نہیں دیکھئے ایک تو ہوتا ہے جب بھی کوئی پروٹیسٹ کیا جاتا ہے کسی اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے وہ کسی کے خلاف کیا جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے عمران ہاں نے مادی میں پروٹیسٹ کیا تو پہلے دھاندری کے خلاف کیا پھر کرپشن کے خلاف کیا حکومت پہلے تو میاں سب یہ تھوڑا سا ایکسپلیٹ کرے کہ پروٹیسٹ کر کس کے خلاف رہے ہیں حکومت صوبے میں بھی ان کی ہے وفاق میں بھی ان کی ہے کیا وہ وزیر اعظم بھی ہیں وزیر اعلیٰ بھی ہیں کیا وہ انہیں تو سپریم کورڈ کے پانچ موزد جج شہبان نے نحل کیا ہے کیا سپریم کورڈ کے حلاف کر رہے ہیں پروٹیسٹ کیا فوج کے حلاف کر رہے ہیں مجھے تو میں سمجھتا ہوں سیاست میں اتجاب پر اپن اتجاج رائی تیسی جماعت دوں گا لیکن اس کی لیدر نہیں سمجھ آ رہی کہ وزیر اعظم وقت کے وزیر اعظم وہ بے شک نحل ہو گئے تو آج ہی شاہد حتان عباسی دیتا ہے آج جو وزیر اعظم نواز شریف وہ عجیب و غریب ملک ہے ملک میں دو وزیر اعظم ہیں تو اتجاج تو کرنا حق ہے لیکن اس طرح سلامتی کے اداروں کے خلاف ہے میرا حیالہ شاہدت دنوں کو زیب نہیں دیتا اس وقت ہمارے صاحب یہاں اسٹوڈیو موجود ہیں جناب سابزادہ آمیر جہانگیر صاحب بھی ہیں اور ساوک رکنے صبح اسمیلی جناب مرزا خلیل اللہ صاحب بھی موجود ہیں جو کہ پاک سرزمین پارٹی سے تعلق دیں کل پاک سرزمین پارٹی نے جو ہے اپنا منشور پیش کیا ہے تو آپ اس منشور کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے پاک مصطفیٰ کمال ایک اچھی شورت کے حاملہ انہوں نے آکے منت کی ہے لیکن پاکستان میں جو اس وقت اہم کیوں ہوں ہیں فاروق ساتار کی مجیوزگی میں میری اپنی رائے ہیں وہ اور الطاق سہم کل بھی ایک تھے آج کی ایک دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے سب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں جب الیکشن کی روم میں آتے ہیں تو پاکستان زمین اتنی سیٹیں لے پاتی ہے بہرحال ان کی ایک ایفٹس اچھی ہے ادھر رہے کر انہوں نے پہلی دفعہ انہوں نے اصحاب سیند کو اس طرح چیلنج کی ہے اب ان فیوچر بتائے گا کہ جب وہ الیکشن میں اصحاب لیتے ہیں تو بیمج کتنا کر پاتے ہیں اصحاب سیند پارٹی اور میں جاننا چاہ رہا ہوں جناب عارف حمید بھٹی صاحب ایک تو کیس آیا آئیشہ گلالائی کا اور ایک کتاب آنے والی ریام خان کی آپ ان دونوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک تو صاحب دادا احمد جنگیر صاحب کو میرا پہلے سلام کہہ دیں دونوں کے پیچھے بہت رہا پاسٹر مہمدیاں محمد نواز شریف صدا یافتہ سپریم کورٹ سے وہ ہی مہمد ہے پیسے بھی انویسمنٹ بھی ان کی ہے اگر ماضی میں ہم دیکھیں تو زیادہ دور نہ جائے تو شہید بن نظیر بٹوں کے کردار کشی میں انہوں نے زمین میں چھاپے ان کی نامناسب تصاویریں چھاپیں سیاست میں میرا خیال ہے نظریہ پر سیاست ہونی تھی یہ لیکن یہ بلو دی بلڈ جا کے کوئی بھی سیاستی جواد کرے تو وہ سیاست کے لیے بھی تفاہ ہے اور میرا خیال ہے یہ بہتر طریقہ کار نہیں ہے جمہوریت کے لیے کہ خواتین کو بیچ میں لگا جائیں کوئی بھی بات ہو آوائیڈ کرنا چاہیے سیاست اس گھلوں پہ تذریعات پہ ہوتی ہے اس طرح مفادت پہ نہیں آنے چاہیے ایک اور چیز آپ سے جانا چاہوں کہ بلاول بٹو صاحب بھی بہت ایکٹیو ہیں اور کے پی کے میں انہوں نے جلسہ بھی کیا اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کچن اور جہانگر ترین صاحب کیا جہاز ہے سرحد کے جو اسمبلی وہاں سے چل رہا ہے کے پی کے سے چل رہا ہے کس طرح دیکھتے ہیں اس کو آپ دیکھیں بلاول بٹو ابھی تک میرا حالہ نام بالے تو اپنی مزی سے اپنی شرط سنکر 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 بلاول بٹو میں سے لائن تھوڑے لائن تھوڑی دیت وہ ہو رہی ہے بیٹس صاحب آپ لائن پہ ہیں جی جی پہ لائن پہ ہو جی جی آپ کی آواز تھوڑی کر کے دوبار سے جاننا چاہوں گا ایک دفعہ پھر بلاول بٹو اپنی مزی سے اپنی شرط بھی نہیں چینڈ کر سکتے زرداری صاحب سے ہوتے ہوئے نعرے تو بلندوں بالے ذاتے ہیں لیکن درد دیروہ ٹھیک میں کہاں سے لائن کے ڈسٹریبنس ہیں اور ہم دوبارہ سے جناب عارف عمید بٹی صاحب کو ایک دفعہ پھر لائن پہ لیں گے اور پھر دوبارہ ہم سے جاننا چاہیں گے بٹی صاحب آپ کو سلام کہہ رہے تھے کہ کچھ دیر بعد یقین طور پر آپ نے ان کے ساتھ ہونا ہے ان کے ساتھ پھر مجھد کرتا ہوں کہ میں سن نہیں پایا ہاں ہم دوبارہ لیتے ہیں تو آپ کچھ اگر پوچھنا چاہتے ہیں عارف عمید بٹی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں تو ابھی تو لائن ڈسٹرپ ہو گئی تو پھر ہم اسی طرف چلتے ہیں کہ عارف عمید بٹی صاحب سے بھی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو تحریل قادری صاحب پہنچیں اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں قادری صاحب جو وہاں پہ پہنچیں بلکل صحیح پہنچیں ان کا حق ہوتا ہے پوری قوم کا حق ہوتا ہے کہ سوال کیا جائے کہ مولڈ ٹاؤن کے اندر جو یہ مسکر ہوا تھا اس کی ریپورٹ کہاں ہیں اس کے کون لوگ ریسپونسبل تھے کنگ کنگ کی طرف اس کو ریسپونسبلیٹی انہوں نے اس ریپورٹ کے اندر ڈریکٹ کری ہے آپ نے اس ریپورٹ کو ابھی تک چھپا کے رکھا کیوں چھپا کے رکھا کیا وجہ آگتی وہ چودہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہاں پہ ان کا کون ریسپونسبل ہوگا تو ہمیں اس میں طارم قادری صاحب کے ساتھ بلکل ساتھ کھڑے ہیں اور میرے خواہد سے پورا ملکوں کے ساتھ اس میں کھڑا ہے کون چاہے گا کہ ان چودہ شہیدوں کی ایک بالکل جسٹیفائیڈ کنکلیجن نہ نکلنا چاہیے بلکل نکلنا چاہیے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب اپنا سٹریندھ کا دیمونسٹریشن دکھا رہے ہیں جو یہاں سے چلے ایک دفعہ پھر آگے میرا سلام بھی ان کو کہیے گا بھی کوئی میں ان کو کیش نہیں کر پایا بٹی صاحب کو خوش آمدی ایک دفعہ پھر آپ اس پرگرام میں بٹی صاحب سلام علیکم ماف کیجئے کہ میں ان کو فقیر نہیں پایا تھا سلام زیادہ صاحب میں نے آپ کو سلام کیا آپ فقیروں کا سلام کا جواب میدے سے ہم نے تو ملک روپی کے ڈٹھے آپ کو سلام کر لی جی عارف بٹی صاحب میری طرف سے بھی آپ کو السلام علیکم اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ آج آپ کے ساتھ اس پرگرام میں ہم شریک ہیں اور آہ جی آپ کے پرگرام بڑی شوق سے دیکھتے تھے آج آپ سے بات کرنے کا بھی موقع ملا تو ماشاءاللہ میری پارٹی کی طرف سے پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں لندن میں جی انشاءاللہ اگر آہ اسمار قیادت ہو باشور قیادت ہو ایماندار قیادت ہو تو انشاءاللہ ہمارا پورا ملک اس سے مستفید ہو گیا بے شک یہ تھی نام جی بلکم بڑی صاحب میں آپ سے یہ سممیشن کروں گا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج الیکشن کمیشن او پاکستان نے نواز شریف صاحب کو اس چیز سے بھی ڈسکولیفائی کر دیا کہ آپ پارٹی کی لیڈرشپ نہیں ہولڈ کر سکتے اور میرے خاصشہ اس کا ایک ہفتے کا ٹائم دیا تو ایونٹس بڑے فاسٹ موف کر رہے ہیں پہلے تو ہمارے ہاں بیروکسی تھوڑی سی ہلکی چلتی تھی آج کل کافی فاسٹ چلنے لگی ہے تو اس کے بعد اب لیڈر کون بنے گا شاہبہ شریف صاحب بن جائیں گے میرا سوال یہ ہے شاہبہ شریف صاحب بھی اگر کل ڈسکولیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر کون بنے گا تو کیا یہ گھر میں ہی رہے گی لیڈرشپ کہ یہ مسلم لینک اپنا کوئی اپنے میں طرف بھی پک کرے گی اور یہ کب تک یونٹیڈ کھڑے رہیں گے اس طریقے سے دیکھیں دستاندن صاحب پہلے تمہیں آپ کا سوال دے دوں پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے مراست ہے خان کا نہیں بادشاہت ہے صحیح کیونکہ جمہوریت میں ہوتا ہے عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کے ذریعے محترم ذلکار علی بھٹو سے ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو آسمانی زرزاری دعویدی سی طرح اتماع شریف شباش مریم حضا اے تو جمہوریت ہے ہی نہیں جمہوریت باشاں دوسرا جو آپ نے فرمایا وہ پہلے دن ہی کسی پارٹ جب سپریم پورٹ کا ڈسین آیا تھا تو سپریم پورٹ کا ڈسین کے مطابعے بعد وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی سربراہی نہیں کرتے تھے وہ غیر قانونی وہ چیرز کرتے رہے ہیں اپنی پارٹی کا جلاس اور آئین کو توڑا انہوں نے قانون کی وائلیشن کی ہے اور میاں صاحب کبھی بھی نہیں چاہے گے کہ سیاست ان کی فیبلی سے باہر جائے اطلاع تو یہ ہیں کہ میاں صاحب کو زوم نواز کو بنانے لگیا کیونکہ مریم کو بنانا چاہتے تھے اپنی جندگی میں وہ ممکن نہیں ہوا کیونکہ مریم کے خلاف ریورس ٹرے پر چھلے گیا ستنہ ریورس ہے اور حدیدیہ پیپر میل ہنڈر پرسنٹ کا نفرم ہے پیپر اس پر صدا ہو سکتی ہے میں جو آپ کے پہلے اینکرین کا سوال کا جواب دیتے ہیں انہوں نے بلاور کا کہا تھا بلاور ابھی تک نابالک بچہ ہے وہ اپنی بردی سے اپنی شرٹ نہیں چینڈ کر سکتا آسف زرداری کی مجودگی میں انہوں نے بلند و بالے دعوے کیے کہ میں ستائی سفر کو دمدہ پسکل اتفر کر دوں گا پورے پاکستان میں مومنٹ چلاؤں گا لیکن وہ بچارے خود ایک نعرہ بھی نہیں لگا سکتی بچارے بلاور نے کیا کرنا ہے اس کے کھیلنے کے دن میں میرا خیال ہے جب تک زرداری ہے جو زیاؤلو حقور مشہرہ پیپرز پارٹی کو نقصان نہیں بچا سکا وہ آسف علی زرداری نے پیپرز پارٹی کو ڈیمیج کر دیا ہے اتنا کہ وہ شاید اب کوئی بڑی مومنٹ ملک بر میں نہ چلا سکے ہاں سندھ کی حد تک ان کی پاور ہے لیکن بلاور کو آسف علی زرداری صاحب انڈی پیٹنٹ نہیں ہونے دے گی لیکن آنے والی حکومت کے بارے میں تو کہتے ہیں ہماری حکومت ہے دیکھیں دعوے تو بلند و بالے کہتے ہیں دو ہزار تیرہ میں وہ کہتے تھے ہم مجورنٹی سے جیتیں گے تو اس طرف پنجاب سندھ تک محدود رہے گئے پچھلے نو سالوں سے پنجاب میں انہوں نے ایک جلسہ نہیں کیا اب یہ چھوٹی تھی ایک جلسی ضرور کی ہے لیکن اب میرا بھی خیال کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں انہیں کینیڈیٹ بھی مل سکے ہو سکتا ہے اگر وہ بینت کرے تو زرد رچھا جائے چونکہ آصف علی زرداری اور میاں نواشی میں ایک دو روح ہے بلکہ الطاف کو بھی ملا لیں تو یہ ایک نام کے تین لوگ ہے الطاف سہنس میاں نواشی اور آصف زرداری میں کوئی فرق نہیں بھٹی جب الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ اگر انہیں اٹھاریس گھنٹے کا ٹائم دے دی ہے تو دنیا وہ پاکستان میں تین بڑے جلسے کر سکتے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں وہ دور گیا جب وہ گن پوائنٹ پہ بوری بند لاشے ہوتی تھی بتا لیتے تھے رب و روپے اب وہ سچویشن نہیں رہی اب کیا دیکھیں کتنے عرضیں سے انہوں نے کیا میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی جماعت ختم ہو گئی ہے لیکن اب کراچی بہت بدل چکا ہے پہلے جب ان کا دعو تھا ان کا خیار چلتا تھا تو دستے پدرہ پدرہ سے بیس بزانہ شاہد ہوتی اب ان صاحب صاحب کو میرا خیال ہے اس پرانی طاقت کے نشے سے نکل آنا چاہیے اور ریالیٹی کو فیس کرنا چاہیے اب ان کی وہ طاقت نہیں گئی تو کبھی ماضی میں ہوا کرتی تھی دیکھیں اگر ایسا کر دیا انہوں نے تو پھر جگہ لیتے شہر بند ہو جاتا تھا ایک کال میں پچھلے ڈیڑھ سالوں سے بتائیں کوئی ایک کال کی کام جب لیکن جب نواز شیف صاحب جدہ گئے تھے تو اس وقت بھی ایک سوچ یہ ہی تھی کہ وہ چلے گئے اب اس کے بعد واپس نہیں آپ آئیں گے اور کبھی بھی نہیں آئیں گے ان کا بھی سمجھ جا رہا تھا کہ بلکل پارٹی لپیٹ دی گئی ہے تو آپ کیا سمجھ ادھر ادھر بہت زیادہ فلائی کر جائے گے تو میں یہ جانا چاہوں آپ بدلتا ہوا پاکستان اب دیکھ رہے ہیں جو کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہیں دیکھیں ابھی کچھ کہنا قبلت لگتا ہے اثر دیکھنا یہ ہے کہ جو سپریم کورڈ کے موضوع جائے سیمان نے فیقلہ کیا ہے اور انہوں نے نیپ کو ڈریکشن دی تھی کہ چھے ہفتے میں ریفرس دائر کریں اور چھے ماہ میں فیقلہ کریں لیکن میری طرح ہے آج میری نیپ پاکستان میں بات سکتیا تو ابھی تک ان فائلوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا ٹھیک اوپر تھے مسلم لگنون یہ ملی لے رہی ہے کہ سپریم کورڈ کے جج اس کی نگرانی نہ کریں وہ فیصلہ پہلے ایک انہلی کا ہو گیا کہ چھے پانچ جج سے بانتے ہر پندرہ دن بعد ریبورٹ لے رہے تھے اگر انہیں انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیا گیا تو پھر یقیناً نہ حیل ہو جائے گا اگر نیپ میاں سب کی ذاتی غلام نہیں ادھر ادھرے گلاٹن کی حالت سے بھی نیچے آ چکے ہیں ٹھیک تو پھر یقیناً سب کی فیور میں فیصلہ آئے اگر اداروں نے اس کو فالو ناٹ دیا ٹھیک بہت شکریہ اچیر میں خود ایک کرپتہ آدمی ہے ماضی میں بھی کرپتہ اس کا ناب کمرو زمان کرپتہان ہے لہذا اس کے ہوتے ہوئے میرا حیال ہے اقصاب کی افید ہمیں کام ہے ٹھیک بہت شکریہ عارف حمید بھٹی صاحب اور یہ جناب عارف حمید بھٹی صاحب تے جن سے ہم گفتو کر رہے تھے بہترین ترزیہ وہ پیش کر رہے تھے اسی حوالے سے اب میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ جو ہے ایک مختصر بریک کی طرف جا رہا ہوں اور بریک آت پھر آپ سے ہی اس گفتو کو آغاز کریں گے اور جناب اس کے بعد جناب مرزا خریل صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے پاکستر زمین پارٹی کا منشور جو ہے کیا ہے اور کس طرح سے اس کو ہم یہاں پاکستانی دیکھتے ہیں ایک مختصر بریک بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت نازر ہوتا ہے